اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آسان جاب مل جائے اور وہ قائم رہے میرا مسئلہ یہ کہ میری جاب ہر تھوڑے دن میں جب بھی میں کرتی ہوں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا اور وہ چلی جاتی ہے کسی بھی صورت سے تو اس کے لئے کچھ بتا دیں اور ایک قضائے عمری کا جو آپ نے بتا رہا تھا کہ کیسے پڑھے عورت کے لئے وہ بتا دیں اگر وہ نہ بتا رہا بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اطاف فرمائے آپ کے دعائیں اور آپ کا حسن ذہن اللہ قبول فرمائے اور باقی آپ جائے جاب کے لئے نوٹ کر لیں شکریہ بہت ایک سو بیس مرتبہ ایک سو بیس مرتبہ آپ نے پڑھنا یا اولو یا آخرو یا اولو یا آخرو یا اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں تو یا اولو یا آخرو ایک سو بیس مرتبہ اولا کی گیارہ مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اور فورٹی ونڈیزی عمل کرنا ہے انشاءاللہ بہت مجرب ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے لئے کامیابی ہو جائے گی اور باقی دوسرا جو سوال کیا ہے کہ قضاء عمری کا طریقہ کیا ہے اس پر پورا میرا قریب جو یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا کہ قضاء عمری کا طریقہ کیا ہے آپ اس کو جو وہاں سن لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور موٹی موٹی بات یہی ہے کہ آپ پوری زندگی کی قضاء عمری کا پہلے حساب لگائیں کہ میری زندگی کے کتنے نمازیں فوت ہوئی ہیں اگر جو اور عمر کے یاد نہیں کس عمر سے شروع کی تھی تو پھر آپ جو عورت جو وہ تیرہ سال سے اپنے آپ کو بالک شمار کریں اگر بلوغت کی عمر آپ کو یاد تھی کہ بارہ سال میں بالک ہو گئی تھی تو پھر بارہ سے ایک کاؤنٹ کریں مرنہ تیرہ سال کی عمر سے اپنے آپ کو بالک شمار کریں اگر آدمی ہے مرد ہے تو وہ پندرہ سال سے اپنے آپ کو شمار کریں اگر اس کو ایکجیکٹ پتہ نہیں ہے کہ میں کتنی عمر میں بالک ہوا تھا اب یہ اب حساب لگا لے کہ کتنے سالوں کی میری کتنی کون کون سی نوازیں جو ہے وہ رہ گی جو میں نے پڑھی نہیں ہے اب پتہ چاہتے ہیں یہ دس سال کی میری نوازیں ہیں جو میں نے پڑھی اب دس سال کی فجر کا حساب لگا لے دس سال کی فجر کتنی منتی ہیں زور کتنی منتی ہیں اثر کتنی منتی ہیں اب جب فجر کی نواز پڑھنے لگیں تو نیت کرے کہ اللہ فجر کی مثلا دس سال کی فجر کی مثلا دو ہزار نمازیں ہیں تو دو ہزار جو نمازیں فجر اس میں سے پہلی نماز کی قضا کرتی ہوں یا کرتا ہوں اللہ اکبر کر کے وہ پڑھے تو اسی طریقے سے جب دوسری کریں باقی جو رہ گئیں ان میں سے پہلی کی قضا کرتا ہوں پھر کہیں جو باقی اس میں پہلی کی قضا کرتا ہوں یہ بھی ایک طریقہ ہے یا یہ کہ اللہ دوسری کی قضا کرتی ہوں تیسری کی کرتی ہوں چوتھی یوں کر کے پوری جہاں آپ نے ایک ہزار نمازیں اپنے وقت پر پوری کرنی ہے اس طرح زور اثر مغرب اشاہ یہ سب کی ترتیب یہی ہوگی اور اشاہ کی نماز میں فرض چار پڑھنے کے ساتھ تین ویدر بھی پڑھنے ہوں گے یہ طریقہ اور اب اس کا آسان طریقہ یہ کہ اگر کٹھنی پڑھ سکتے تو پھر ہر نماز کے وقتی کے ساتھ ایک قضائی نماز پڑھ لیں مجھے فجر کی نماز سے آپ فارغ ہوئیں تو اس کے بعد کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر کے آپ یہ نیت کریں یا اللہ ہزار نمازیں جو فجر کی میری رہ گئی ہیں ان میں سے پہلی کی قضاء کرتی ہوں اللہ اکبر تو آپ نے ایک فجر کے ساتھ ایک فجر پڑھ لی زور کے بعد ایک زور پڑھ لی اثر کے بعد ایک اثر پڑھ لی یاد رکو فجر کے بعد اثر کے بعد واجب اور فرض نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن واجب اور فرض پڑھ سکتے ہیں اور زیر قضاء عمری جو ہے یہ تو فرض نمازیں آپ کی ان کو ادا کرنا واجب ہے لہذا آپ کو کرنی ہوگی اس طریقے سے آپ یہ قضاء عمری پوری کریں گی اور یہ طریقہ روزوں کا ہے حساب روزوں کا لگا کے اور اسی ادوار سے کہ فلان رمضان کے فلان پہلا دوسرا روزہ رکھتا ہوں تو بغیر حساب لگائے یہ ایسٹیمیشن ضروری ہے کہ اندازہ ضرور لگائیں کہ اندازہ میری زندگی کی اتنی نمازیں جو وہ مفوت ہوئی ہیں کیونکہ بغیر اندازہ کے اگر لگایا اور یہ تحریہ آپ نے نہ کی تو یاد رکھو فقہ کا فتوہ کہ نماز آدھا نہیں ہوتی مال لوگ اس کا اندازہ تقمیہ لگاتے نہیں اللہ اکبر کر کے یہ ایک آدھائی دوسری قضائی پڑھتے رہتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ اصول کے خلاف کرے اور آخر میں قبول بھی نہ ہو اس لئے جو ہے یہ اس اصول کے ساتھ اس کی ایسٹیمیٹ لگا کے اب آپ پڑھنا شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کے لئے انشاءاللہ شرف قبول ہوگا